بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فالو کرنا اور ان کو اپنے عمل میں لانا یہ ممکن ہوتا ہے لہذا نمونہ عمل جو یہ بنیاد ہے اسی پر آجر ہے اسی پر انسان ترقی کرتا ہے اس لئے ہم جو ہے آج سے اولیاء اللہ کی صفات اور اخلاق پر گفتگو کریں گے اور اولیاء اللہ کی صفات اور اخلاق بہت ہیں کسی تعداد ہے لیکن ہم ہر پروگرام میں پانچ پر گفتگو کریں گے آج پہلے پانچ پر گفتگو کریں گے پھر اگلے میں اگلے پانچ پر اسی طریقے سے یہ تسلسل چلتا رہے گا جب تک کہ یہ ان کی اخلاق و صفات پائے تک میل کو نہیں پہنچتے ہیں اس لئے کہ ظاہر ہے کہ اس میں ناظرین کے لئے بھی خود ہمارے لئے بھی اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا اور ہم پر زندگیوں کو اس خطوط کے مطابق لے کے چل سکتے ہیں جہاں تک اولیاء اللہ کی صفات اور اخلاق کا تعلق ہے اولیاء اللہ کی صفات اور اخلاق بہت سے ہیں من جملہ ان میں سے آج ہم پانچ پر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلی جو صفت اور پہلا جو ان کا خلق حسنہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباہ کتاب و سنت کے علم اور پھر اس علم کی پہروی یعنی اس کی اتباہ یہ ان کی پہلی جو ہے ان کا وصف ہے اور دوسرا سلف سالحین کی عمل کی اہمیت کہ جو سلف سالحین ان کی عمل کی اہمیت یہ ان کے دوسرا وصف ہے اور تیسرا یہ کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ ان کا تیسرا وصف ہے اور چوتھا یہ کہ یہ جو ہے علم اور عمل میں اخلاص کو اختیار کرنا یہ ان کا چوتھا اور پانچمہ یہ کہ حب جا کے جو طالب لوگ ہیں ان سے ترک اختلاط کرنا یعنی ان کے ساتھ اختلاط نہ کرنا یہ پانچ وصف جن میں سے پہلا یہ کہ کتاب و سنت کے علم اور اس کی اتباہ یعنی کتاب و سنت کے علم پر ان کو تباہ رحاصل ہوتا ہے یعنی گہرائی کے ساتھ یہ کتاب و سنت کا علم جانتے ہیں یہ سرسری بھی واقع نہیں ہوتے ہیں گہرائی کے ساتھ کتاب و سنت کا علم جانتے ہیں اور علم شریعہ اور علم سنت کو جی حاصل کرتے ہیں اور اتنی گہرائی کے ساتھ تو گویا کہ تباہ رحاصل ہوتا ہے یہاں تک کہ پیرانے پیر حضر غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ تباہر علمی کا عالم یہ تھا کہ اپنے وقت کے اتنے بڑے مفتی آزم تھے کہ ان جیسا مفتی آزم آج تک نہیں آیا اللہ اکبر یعنی ان کو لوگ یہ سمجھے کہ صوفی تھا نہیں اتنا بڑا مفتی آزم تھا کہ جناب وہ بیعق وقت وہ چاروں فقہوں پر فتوہ دے سکتے تھے اللہ اکبر یعنی حالانکہ ایک اگر ہنفی مفتی ہے تو ہنفی مصلق پر فتوہ دے سکتا ہے وہ دوسرے مصلق کا آپ کو جزیہ بتا سکتا کہ شوافیوں کے ہاں یہ ہوتا ہے حملیوں کا یہ ہوتا ہے لیکن فتوہ صرف ایک ہی مصلق پر دے گا جس مصلق کا وہ ہے لیکن یہ واحد ان کو یہ اعزاز حاصل تھا حضر غوث پاک کو کہ اتنے بڑے مفتی آزم تھے اپنے وقت کے وہ بیعق وقت ہنفیہ پر بھی فتوہ دے سکتے تھے اور حملیہ پر بھی فتوہ دے سکتے شوافی مالکیہ پر بھی اتنا بڑا مفتی آزم لیکن ان کے روحانیت کا غوث ہونا اتنا حابی ہو گیا کہ ان کا یہ مقام لوگوں کے نظر میں نہیں ہے اور وہ مدرسے کے ایسے مدرس سے کہ تفسیر پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں فقہ کا درس دے رہے ہیں اور تفسیر کے علوم جب کھولتے ہیں ایسے حقائق کے تفسیر کے کھولتے ہیں اقل حیران حدیث کے ایسے رموز بیان کرتے ہیں تو گویا کہ مدرسے کے ایسے مدرس کہ جناب صبح شام طلبہ ان سے فیض علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ تباہر علمی ان کو اس قدر حاصل ہوتا ہے کہ کتاب السنت کا اور پھر اس تباہر علمی کے نتیجے میں اس کتاب السنت پر عمل کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صوفیہ اکرام جو اس لائن کے ہیں یہ آج بہت سے نادان سمجھتے ہیں کہ یار ان کو کچھ پتا نہیں ہے بس ضرب اللہ علیہ کے ذرے لگاتے ہیں اور کچھ خبر نہیں ہے نہیں نہیں وہ علم میں اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انتہا کو پہنچتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ علامہ شہرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل کی صوفیت یہ بھی بن گئی ہے کہ لمبا جبہ پہن لیا سر پہ لمبی دستار پہن لی اور جب لمبی لمبی تصمیہ اور بھوک اور پیاس اور شو کر لیا لوگ سمجھے یہ بہت بڑا ولی ہے تو اپنی ولاد و معرفت کے دعوے کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہمارے زمانوں میں وہ ایسا جبہ کو پہن کے ملاد روم کے اندر چکر لگاتا ہے اپنا بھوکا ہونا ظاہر کرتا ہے اور مراقبے میں بیٹھا لوگ سمجھ دیا بڑا ولی ہے فرمایا کہ ولاد و معرفت تباہر علمی کے بغیر نہیں ملتی جب تک کتاب و سنت کے علم کے اندر گہرائی نہ ہو فرمایا کہ یہ تو سب دو نمبریاں ہیں ان صوفیہ نے تو بدنام کر دیا اس راستے کو کہ لوگ آج سن کے کہتے ہیں یہ صوفیہ آدمی اس کو کیا پتا اب حضرت داتا گنج بکشتاب رحمت اللہ علیہ وہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ حدیث کے اندر اتنی ان کی نظر ہے کہ آپ اقل حیران ہو جائے لیکن ان کا اتنا بڑا محدث سے آزم ہونا کسی کے سامنے نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے ان کو ایک خاص نظر سے پیش کر دیا لیکن وہ ان کی ولایت و معرفت بغیر کتاب و سنت کے گہرائی کے نہیں ہیں لہذا یہ سب سے پہلی یہ شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت کا گہرائی کے ان کو علم حاصل ہوتا ہے اور پھر یہ اس کی اتباع کرتے ہیں سنت کی اور سنت کی اتباع کا عالم یہ ہے کہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے اپنے وقت کے بڑے محدث ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے دو جوڑے بنا دو ایک لباس وہ بنا دو جو نماز کے وقت پہنا کروں اور ایک لباس وہ بنا دو جو قضاء حاجت کے وقت پہن کے جائے کروں کیوں؟ اس لئے کہ میں نے دیکھا یہ ہے کہ میں لباس میں جب جاتا ہوں قضاء حاجت کے لیے تو میں نے مکھی کو دیکھا ہے کہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے اور بیٹھ کے اٹھ کے پھر ہمارے کپڑوں پر بھی بیٹھتی ہے اور چونکہ اس نجاست لگ گئے اور کپڑوں کو کسی بھی درجے میں اس لئے اب اس کپڑے سے میں نماز پڑھوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا لہذا میرے لیے الگ کپڑا بنا دو تو لباس عبادت کا الگ بنا دو اور اس کا الگ بنا دو قضاء حاجت یہ بات گئی تو حضرت کے صاحبزادے پاس بیٹھے تھے تو صاحبزادے نے کہا ابباجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اور قضاء حاجت کے لباس تو الگ الگ نہیں تھے ان کا تو ایک ہی لباس ہوتا تھا ان کے تو دو لباس نہیں تھے اب یہ بات سنی تو فرنکہ کہ بیٹا تم نے صحیح کہا میں تو یہ حد سے تجاوز کر رہا ہوں صحیح بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی لباس تھا کہ وہ قضاء حاجت کے لئے جاتے تھے اور اس سے اب عبادت بھی کر رہے ہیں لہٰذا جو ہے وہ صحیح ہے میں دو لباس نہیں پہنتا یہ بات کہی علامہ شہرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ مکی نہ آپ کے بدن پر بیٹھتی تھی عمر الہی نہیں تھا اس کو کہ بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ رسول کے بدن پر بیٹھو لہذا یہ دلیل درست نہیں ہے ہاں یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم نہیں فرمایا کہ بھی آپ قضاء حاجت کا لباس الگ رکھو تم لوگ اور نواز کا لباس الگ رکھو چونکہ آپ نے اس کو حکم نہیں فرمایا لہذا امت کے لئے اب یہ وسط نکل آئی ہے کہ اسی لباس سے قضاء حاجت کے لئے جائے اور اسی لباس سے آگے نواز پڑھ لیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھو اتباع سنت کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ان کے جب ایک چیز پتے چل گئی تو فورا انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کو اختیار نہیں کرتا تو یہ ان کے اندر پہلی چیز اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے وہ سلف سالین کی عمل کی اہمیت کہ جب کتاب سنت کا کوئی عمل سامنے آتا تو یہ سلف سالین کی زندگی اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ سلف سالین میں سے کون کون ان پر کیا عمل کرتا رہا ہے تو جب پتہ چلتے کہ سلف سالین بھی اسے عمل کرتے رہے تو پھر وہ اس بات کو اور کانفیڈنس کے ساتھ پختہ ہو کر عمل کرتے ہیں لیکھ اگر سلف سالین کی زندگیوں میں ان کو نہیں ملا اور انہوں نے اپنے کتاب سنت سے ایک چیز کا آخذ کر لیا تو اس پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی نمونہ عمل اپنے سلف میں سے نہیں مل رہا تو یہ ڈرتے ہیں کہ کہ میں غلطی اور مسٹیک نہ کر جاؤں اس لئے وہ ڈرتے ڈرتے عمل کرتے ہیں اول تو کرتے نہیں ورنہ وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں ہمیں چونکہ نمونہ عمل سلف میں سے نہیں ملا ہے لہٰذا ہم اس میں عمل نہیں کر سکتے تو بچنے کوئی اسی کرتے ہیں لیکن جو سراتن کتاب سنت سے چیز ثابت ہو گئی اس پر تو عمل کرتے ہیں لیکن اپنے استمباد پر جو ہے وہ اتنا اعتماد نہیں کرتے جب تک کہ سلف میں سے نمونہ نہ ملے تو گویا کہ یہ سلف سالین کی اس لئے کہ قرآن کریم میں بھی اس کو احمد دی گئی کہ وامر بالعرف کیونکہ یہ تین چیزیں دیکھتے ہیں اولیاء اللہ پہلا دیکھتے ہیں کتاب اللہ میں کیا حکم ہے دوسرا دیکھتے ہیں سنت کے اندر کیا اس کا نمونہ ہے اور تیسرا یہ دیکھتے ہیں کہ عرف عام کیا عرف کیا ہے عرف کیا چیز ہے عرف سلف سالین کی عمل کو کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک وطانہ یہ حکم دیا اس عرف سے مراد وہی عرف ہے جو کتاب سنت کے خلاف نہیں ہے لیکن کتاب سنت سے ثابت بھی نہیں ہے لہذا یہ عرف عام جب چل رہا ہے تو فرما یہ عرف جو سلف سالین کو عرف دیکھتے ہیں کہ سلف سالین ہمارے بزرگاں نے دین یہ کیا اس پر عمل کرتے رہے تو پھر اس عمل کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں یہ ان کے اندر دوسری خوبی ہے اور تیسرا ان کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات کو اور اپنی اولاد کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے معاملات اپنے احباب و مریدین کے معاملات اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اس کے اندر تفعیز کا راستہ اختیار کرتے ہیں تجویز کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں مثلاً علامہ شہرانی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا عبد الرحمان وہ طلب علم کے اندر سست ہو گیا پڑھائی میں دل نہیں لگاتا تھا مجھے اس کا بڑا قلق تھا کہ یہ پڑھائی میں دل لگو میں اس کو سمجھاتا اس کو نصیت کرتا تلقین کرتا لیکن اس کا دل متوجہ نہیں ہوتا پڑھائی میں اور وہ بس یہ ہے کہ اببہ کو جو نام عزت مل گئی ہے اسی پر ناز کرنا ہے بس اور یہ ہوتا ہے بڑوں کی علاج جو ہے اپنے بڑے کی ناز و نام میں پلتی ہے تو وہ حنت نہیں کرتا تو میں بہت بارے میں مجھے قلق رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے مجھے یہ القا ہوا کہ تمہیں اس کے بارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے معاملے کو میرے سپرد کر دو اللہ کے سپرد کر دو اور اپنی اس چاہت کو فنا کر دو تو کہا کہ میں نے خصوصی دعا کر کے جائے میں نے اپنی اس چاہت کو فنا کر دیا اور میں نے کہا یا اللہ میں اپنے بیٹے کے معاملے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں کہتے ہیں ادھر میں نے دعا کی ہے اسی راز سے وہ کتابیں لے کے پڑھنے بیٹھ گئے اور اپنے وقت کا متباہر عالم بنا اللہ اکبر تو فرمایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہے یہ اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتے ہیں جوہاں شیخ علی غواص رحمت اللہ لے لکھتے ہیں فرمایا کہ جو سالحین ہیں جو اولیاء کاملین ہیں علماء ربانیین ہیں فرمایا کہ ان کو سب سے زیادہ نفع دینے والی چیزوں میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر کے اور ان کے پیٹ پیچھے دعائیں کریں بس ان کی اولاد کامیاب ہو جائے گی کہا تو کچھ کرنے کی ضرور نہیں کہا اپنی ذاتی محنتیں کرنا یہ تو ان کی ولایت و معرفت کی جو تفعیز کے خلاف ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستہ ڈونڈ لیا اللہ کے قرب میں چلے گئے اور پھر وہ بیچین ہو کے چیزیں مانگتے ہیں ان کے لئے اب اللہ کے جب قرب میں چلے گئے اب اللہ کی نگاہ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد پہ ہے بس آپ جو درخواست پیش کر دیں فرمایا کہ شیخ علی غواث فرماتے اس سے زیادہ نافع میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ یہ اولیاء کاملین اپنی اولادوں کو اللہ کے سپرد کر کے ان کے پیڈ پیچھے دعائیں کرتے رہیں اللہ ان کے ظاہر باطن کا خود تذکیہ کر کے منازل تحکرہ دیتے تو یہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے یہ ایک ایسی کام کی چیز تو یہ اولیاء کاملین اس وصف پر کامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد چوتھا ان کے در جو وصف ہوتا ہے علم و عمل میں اخلاص اختیار کرنا علم و عمل کوئی بھی اس کا شعبہ ہوگا وہ ایک خالص نیت کے ساتھ اس پر قدم بڑھاتے ہیں ایوان ہے کہ اگر اس چیز کی نیت متعین نہیں ہے تو اس کے لئے پہلے نیت متعین کرتے ہیں مثلا ایک مثال ایک اللہ والے ان کو جائے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا بیوی سے کہا کہ وہ ذرا کنگا لے کے آنا بال بانے ہوں کے داڑی کے سر کے کنگا لے کے آنا یہ کہا تو بیوی نے جھڑ سے پوچھ لیا کیا شیشہ بھی لے کے آؤں کیا جب ایک آتھ بھی کنگا کرے گا تو شیشہ بھی چاہیے نا اس کو انہیں بھلی معنی سے پوچھا کیا شیشہ بھی لے کے آؤں یہ بات کہی جب یہ بات کی تو یہ تھوڑے خاموش رہے خاموش رہے اس کے بعد کہا ہاں شیشہ بھی لے آؤ اچھا تو اہلیہ نے کہا کہ آپ اتنی سی بات کیلئے خاموش کیوں گئے آپ مجھے فورا کہہ دیں ہاں شیشہ لے ہو کہا کہ نہیں بھلی معنی سے میں نے جب کنگا مگوایا تھا اس میں میں نے نیت کی تھی اور نیت میں نے یہ کی تھی کہ میں یہ کنگا کر کے اپنے آپ کو بنا سجانوں داڑی بال کو تاکہ کسی مسلمان کو جب ملوں تو میں اس کو بھلا لگوں اور اس کو میرے ظاہریوریہ سے تکلیف نہ پہنچے تو میں نے یہ نیت کر لی تھی کنگے کے لیے لیکن جب تو نے شیشہ کا سوال کیا تو میں نے اس کے لیے کوئی نیت ہی نہیں کی تھی تو میں نے پہلے نیت متعین کی اس شیشہ کے لیے کہ میں شیشہ دیکھوں اور دیکھا اپنے چیرے کے کوئی داگ دبے کو ایسا دیکھ لوں تاکہ داگ دبے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو یا خود میرے لیے ایز کا باعث نہ ہو اور پھر شیشہ دیکھنے کے بعد پھر میں اللہ سے یہ دعا کر لوں کہ اللہ جیسے تو نے میرے چیرے کو خوبصورت بنایا یا اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دیں تو میں نے یہ نیت پہ متعین کر لی اب متعین کرنے کے بعد میں نے تجھے کنگ شیشہ بھی لیا اب دیکھوں کتنی باریک باتیں ہیں یہ ہے تو علم و عمل میں اخلاص کا عالم ہی ہوتا ہے کہ پہلے نیت اپنی خالے متعین کر کے اب اس پر قدم بڑھاتے ہیں تو پھر اس کے عمل میں جو نور ہے اور جو ان کے علم کے اندر جو جو تابانی ہوتی ہے اس کی کو نظیر نہیں یہ چوتھا ان کا اور پانچمہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ حبے جا یعنی بادشاہوں عمرہ وزرہ کی خدمتوں میں جانے کا جس کو شوق ہوتا نا وہ حبے جا کے تعلیب ہوتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے شوق ہوتا ہے بڑے لوگوں کے امیروں وزیروں کے قریب رہنا بادشاہوں کے قریب رہنا تو اہل علم میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اور صوفیہ میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ بادشاہوں کے درباروں میں جانے کا بڑا شوق عمرہ کے محفلوں میں بیٹھ کے بڑی عزت بنانے کا شوق یہ ہوتا ہے فرمائے ایسے جو لوگ ہیں ان سے دور رہتے ہیں ان سے ان سے دور رہتے ہیں اور دور اس لئے رہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان عمرہ کی خدمتوں میں جاتے ہیں جو ظالم ہیں اور جن کے جو ہے وہ دس ظلم کرتے ہیں ایک عدل کرتے ہیں ان کی خدمت جاتے ہیں تو وہ جو وہاں سے برا اثر لے کے آتے ہیں ان کی صحبت و اختلاع کی طرف سے ان پر اس کا اثر نہ پڑے لہذا حبے جا کے جو تعلیم لوگ ہیں ان سے ترکے اختلاع کرتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں بچنے کی کوشی کرتے ہیں مثلا پیرانے جیسے حضرت مزر جانے جانا رحمت اللہ لے یہ اپنے وقت کے بادشاہوں کے پوتے ہیں تو اب یہ ظاہرک عمرہ کے پاس نہیں جاتے تھے اب ایک دن شہزادہ ان کو ملنے آیا وقت کا شہزادہ ملنے کے لیے آیا تو ملنے آیا اس باتچیت کرتا رہا اس کے بعد جب جانے لگا کہا جی میرے لائے کوئی خدمت ہے اس نے پیالہ جو ہے گڑے پر رکھا تو ٹیڑا رکھ دیا پیالہ اور حضرت مزر جانے جانا نازک بہت تھے بزاج کے ان کو ٹیڑا پیالہ بھی گوارہ نہیں ہوتا سردرد ہو جاتا اب شہزادہ نے جاتے جائے کہا حضرت میرے لائے کوئی خدمت ہے اب حضرت پہلے تو اس کی ہم موجود رہنے سے بڑے تنگ ہو رہے تھے کہ کیونکہ وہ یہ وزراء عمرہ کیوں آکے بیٹھ گئے جب اس نے کہا میرے لائے کوئی خدمت ہے اب حضرت کی نظر پیالے پہ تھی کہ ٹیڑا پیالہ پانی پی کے رکھا ہے اس نے تو حضرت جڑ سے فرمایا میاں شہزادے تو میں گھڑے پہ پیالہ رکھنے کا سلیکہ نہیں ہے ہماری کیا خدمت کرو گے پیالہ سیدھا کرو اور اپنا کام کرو اور ایک مرد پہ کیا ہوا کہ کچھ عمرہ جو امیر لوگ ان کے پاس آنے لگے ایک دین آئے دعا کر آگے دو دین آئے تیسر دین آئے چوتی دن خدا کیا کے رونے لگ گئے کہ یا اللہ مجھ سے کونسی خطا ہو گئی کہ یہ مال و دولت والے امیر لوگ میرے پاس آنے لگ گئے یا اللہ مجھے معاف کر مجھے ان کا اختلاع تو صحبت نہیں چاہیے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کہ یہ لوگ میرے پاس آنے لگے کہ جن کا پیسہ پتہ نہیں کس ظلم کا ہے کس کا خون چوسہ ہے کہاں سے حرام کمائے آئے اور یہ جو میرے پاس صبح شام آنے لگ گئے یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کسی گناہ کی پاداشت تو نہیں ہے یہ حالت اور آج ہم دوسری طرف دیکھ لیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا امیر لوگ ہیں بس یہی ہے تو یہ صوفیہ اور علیہ کاملین کا یہ مزاج ہے کہ یہ پانچ طرح کی عصاف جہاں ان کے اندر موجود ہوتے ہیں پھر ان عصاف کو لے کے پھر منازل کو طے کرتے ہیں ماشاءاللہ عجیب حضرت 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 مجھے اپنے لیے اس میں بہت ساری گائیڈ لائنز ملنے ہیں کہ کس طرح نیک صحبت اختیار کرنا اور ان کی سنتوں کو اپنا آنا چاہیے اور حضرت دوسرا یہ پتہ چلا کہ یہ جو علیہ اللہ ہوتے ہیں یہ اپنے بزرگوں سے کتنا قوی تعلق رکھتے ہیں جس کی برکت سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ سان کر دیتا ہے